السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میں آپ کے سامنے ایک کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے کرمات و فضائل حضرت غوث العظم شید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کرمات غوث عظم مصنف شید نشیر الدین حاشمی قادری پرکاتی اور اس کتاب میں میں پیس نمبر 97 میں کرمات نمبر 48 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء صحابہ اور اولیاء کے زیارت کروانا حضرت محمد احمد بلخی رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں حضرت سید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے بلخ سے بغداد آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگ آپ کی طرف سلام اور مصافحے کے لئے دھوڑے میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا مرحبا اے محمد اے بلخی آپ نے میری طرف توجہ کی جس سے میرا دل شوق و محبت سے پھر گیا میرا نفس لوگوں سے خبرانے لگا میرے دل میں ایسا حال پیدا ہو گیا جس کا بیان ممکن نہیں ایک رات وظیفے کے لئے کھڑا ہوا تو میرے دل سے لوگ ظاہر ہوئے ایک کے ہاتھ میں شراب محبت اور دوسرے کے ہاتھ میں خلعت تھی دوسرے آدمی نے کہا کہ میں علی ابن عبیتہ طالب ہوں یا خلعت رضا ہیں اور یا مقررق و رشتہ محبت کا زام لیے ہوئے ہیں پھر وہ خلعت آپ نے مجھے پہنا دی اور آپ کے ساتھی نے پیالا پلایا پھر میں نے آپ کو اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حجت آدم علیہ السلام اور حجت ابراہیم علیہ السلام اور زبریل علیہ السلام تھے اور بائیں طرف حجت نو علیہ السلام حجت عیسیٰ علیہ السلام اور حجت موسیٰ علیہ السلام تھے آپ کے سامنے صحابہ اور اولیاء عدب سے کھڑے تھے صحابہ میں صرف سے نزدیک خجت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ اور اولیاء میں سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ تھے پھر میرے لئے قدس آزم سے نور کی ایک تظلیہ ظاہر ہوئی جس نے مجھے ہر چیز سے غائب کر دیا اس حال میں تین سال لہا مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا اچانک ایک روز دیکھا کہ سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ میرے سینے کو تھامے ہوئے ہیں آپ کا ایک قدم مبارک میرے پاس اور ایک پکتات شریف میں ہے پھر فرمایا مجھے حکم ہوا کہ تجھ کو تیرے وزود کی طرف لوٹا دوں تیرے حال کا تجھے مالک بنا دوں اور تجھ سے وہ چیز لے لوں جس نے تجھے مغلوب کر رکھا ہے تب میری اکل لوٹ آئی اور اپنے عمر کا مالک ہوا پھر آپ نے میرے تمام احوال و مشاہدات کی خبر دی پھر فرمایا کہ اے فرجن اب تو تمام چھوٹے ہوئے فرج ادا کر بحضت الاشرار پیس 101 تشریح اس کرامات سے سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کے علم غائب اور تشرف کا پتا چلتا ہے آپ کی ایک توجہ سے ابن احمد بلکی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی خواب میں سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگوں کے زیارت ہوئے اور پھر زیادہ تظلیات اور واردات کی وجہ سے وہ آپ اپنے آپ سے غائب ہونے لگے تب سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ ان سب قیفیات سے باق خبر ہونے کی وجہ سے اپنے زیادہ تشرف سے ان کو ایک ایسے حال کے طرف لٹا دیا جس میں کہ وہ اپنے وجود سے گائب بھی نہ رہے اور تظلیات اور مشاہدات ان کی پرداشت کی حد تک ہونے لگے سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ولایت اور اس کے درجات میرے پاس کپڑوں کی طرح تنگے ہوئے ہیں جس کا لباس چاہتا ہوں پہنا دیتا ہوں اس لئے اقیرت و محبت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ان نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتا موسیقی موسیقی